آئیے ایسی ہی ایک عمر آواز سے نکلتے سندیش اور وچاروں کو آپ سے ملوائیں یہ آواز ہے مولانا ابو الکلام آزاد کی ہماری آزادی کے مخالفوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ پاؤں جب تک غلامی کے بندنوں پر بندے ہوئے ہیں اسی وقت تک ام چین ہے جہاں یہ بندن ٹوٹے اور انہوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کٹنا شروع کر دی آج آزاد ہندوستان کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ پیش آگیا ہے وہ ایک بڑی گہری خندق کے کنارے کھڑا ہے اس کی قسمت اڈھر میں جھول رہی ہے یا تو اسے خندق میں گرنا ہے یا چھلانگ مار کے صحیح سلامت پار اتر جانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی آزادی کو اس خطرے سے سلامت نکال لے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ٹھیک تو پر سمجھ لیں کہ خطرہ کیا ہے اور پھر اسے ملک کو بچانے کی تدبیر کرنے خطرہ جو آج ہمیں پیش آجیا ہے وہ ملک کی بدامنی اور بدنظمی کا خطرہ ہے بدامنی اور بدنظمی کا خطرہ آہستہ آہستہ سر اکھارا ہے اگر حکومت اور ملک کی پوری قوت کے ساتھ یہ خطرہ نہیں دبا دیا گیا تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاملہ کہاں جا کر تھم سکے گا اگر فی الحقیقت آپ ایسی یقین کرتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس کام کے لیے اپنی ساری قوتوں کو لگا دیا لیے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس میں پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی حال میں بھی بدامنی اور بدنظمی کو بدداشت نہیں کرے گا اور ہر سکنے کو جو سر اٹھائے گا آہینی ہاتھوں سے ملیہ میٹ کرے گا آپ کو بھی چاہیے کہ اس کام میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں اور ہر طرح کی بدامنی اور بدنظمی کو روکیں آپ اپنا یہ فرض دوں کر ادا کر سکتے ہیں اس کی پرسیز میں میں نہیں جاؤں گا اگر آپ جن کی سچی لگن کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو بدلانی کی ضرورت نہیں کہ آپ کو یہ ملکی خزمت کیوں کو انجام دینی چاہیے